بیدت کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز کوئی کہہ کہ دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بنایا ہو ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں یہ کیا ہو دکھاؤ ہمیں اگر نہیں کیا تو لہذا بیدت ہے ہم کہتے ہیں کہ بیدت وہ ہے جو نئی چیز ہو آپ کہیں کہ یہی چیز اس دور میں دکھاؤ اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جن معاملات کا مجموع ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر معافل ملاد میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا قرآن پاک کی تلاوت صحابہ کے دور میں تھی یا نہ تھی اگر کوئی کہے کہ نہ تھی تو چھوڑ دیں اگر کوئی کہے کہ تھی پھر یہ بیدت نہیں ہے دوسرا کیا ہوتا ہے سناخانی ہوتی ہے کوئی کہے کہ کیا حسان بن ثابت سناخان مصطفیٰ تھے کہ نہ تھے اللہ کے یہ کلام اللہ کے محبوب کی سناخانی کرتا صحابہ کرام ناتخانی کرتے کی یا نہ کرتے تھے اگر کرتے تھے تو پھر یہ اسلام میں بیدت نہیں ہے پھر این اسلام ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے اندر خطابات ہوتے ہیں کیا یہ تبلیغ دین کی شات عدیس امبار کا بیان کرنا قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کرنا صحابہ کے دور میں تھا یا نہ تھا اگر تھا تو ٹھیک اگر نہیں تھا پھر یہ بیدت ہے پھر ہم یہ درست قرآن بند کر دیتے ہیں اگر تھا تو پھر این اسلام ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے درود و سلام کیا یہ درود و سلام قرآن میں ہے اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ بیدت ہے پھر درود و سلام پڑھنا بند کر دیں بالکل اگر ہے تو پھر این اسلام ہے اس کے بعد آخر پہ کیا ہوتی ہے دعا اجیب دعوت الدائی زادان اے معبوب انہیں کہو جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اگر دعائیں صحابہ مانگتے تھے اللہ کے نبی مانگتے تھے پھر یہ بیدت نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے صدق و خیرات تحف تائف اگر تحف تائف صدق و خیرات یہ صحابہ کے دور میں تھا تو کمال ہے پھر اگر نہیں تھا تو یہ بیدت ہے معفل ملاد کو اگر ہم بیدت کہتے ہیں تو یہ طریقہ یہ چیزیں جو کی جا رہی ہے اس کے اندر اگر یہ صحابہ کے دور میں تھی تو ٹھیک کوئی کہہ کہ دکھاؤ یہ طریقہ تھا یا نہ تھا یہ معفل ملاد صحابہ نے تو نہیں کیا بھئی معفل ملاد کیا مجموعہ دیکھو ان کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر یہ ہے این اسلام پھر یہ ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں نہ تھی بالکل تو پھر یہ غلط کیا ہم اس کو بیدت کیوں کہہ رہے ہیں اس بینا پہ کیا اس میں قرآن کی تلاوت ہو لیے اس لیے یا ناتخانی ہو رہی اس لیے یا تقریریں ہو رہی اس لیے یا دعا مغفرت ہو رہی اس لیے یا اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو کس بینا پہ اس کو بیدت کیا رہے ہیں ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کوئی کہے کہ تلاوت بھی این اسلام ہے ناتخانی بھی این اسلام ہے تقریر خطاب بھی این اسلام ہے درود پاک بھی این اسلام ہے دعا بھی این اسلام ہے صدق و خیرات توفہ تاہف بھی این اسلام ہے پر یہ طریقہ اس طرح کا اجتماع اس محول میں صدق و خیرات یہ طریقہ صحابہ میں نہ تھا ہاں اسے نایہ طریقہ کہیں بیدت نہ کہیں اسلام کی اشاعت کا نایہ طریقہ کہیں پر نایہ طریقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صنع فی الاسلام سنتا حسنتا فلو اجروا مسلم کی روایتہ اور کئی کتابوں کے ادھر یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی اشاعت کے حوالے سے جس بندے نے کوئی ایسا نایہ طریقہ شروع کیا کہ پہلے وہ نہ تھا صحابہ میں تابین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعد میں عیمہ عربہ میں وہ طریقہ نہ تھا بعد میں اس نے ایک ایسا طریقہ رائج کیا طریقہ بیدت نئی چیز نہ تھی طریقہ نایہ ایجاد کیا جسے میں اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی فرمایا فالہو اجروا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے گا اب اگر معفل ملاد میں اسلام کی اشاعت ہو رہے تو کرنے تھے اچھی بات ہے ہاں جو خرافات ہیں جو غلطیاں ہیں جو ایک فضولیات ہیں عورت مرد کا اختلاط ہے اس کے ہم بالکل تردید کرتے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے اس اچھے کام کو بہترین کام کو اسلام کی اشاعت کو روک دیں یہ غلط ہے انگلی خراب ہوئی تو فل فوری اس نے کاٹنا ہے اس کا علاج کرنا ہے معفل ملاد میں اگر معفل ملاد پر اس طرح کی پروگراموں میں کوئی خرافات پیدا ہوگے ان کو ہم نے روکنا ہے نہ کہ معفل ملاد جس سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے اسے ہی بند کر دیں تو لہٰذا ہر بندہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ عوامی طبقہ گھروں کے اندر خوبصورت انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اس اس موقع کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت و صورت بتائیں خود ذاتی معفل کریں ہم کہتے ہیں کہ جس طبقے کا آدمی جتنی حد تک جس انداز میں کر سکتا ہے جتنا زیادہ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں وہ کریں